نوم والقلم وما يسکون ماسون کشمیری بچی آصفہ کے ساتھ حیوانیت کرنے والوں کے خلاف شہر بینگلور میں سخت احتجاج انصاف کی مانگ بینگلور کے تاجے سے ڈیٹنگ سائٹ پر کلکتہ کے خاتون نے ساٹھ لاکھ کے خریب روپیر لوٹ لی اسمبلی انتخابات سیما سرکشا بل نے حساس علاقے کا لڑکہ میں مارچ کر دیا اوناو بی جے پی ممبر اسمبلی کلدیب سینگر کے بعد ابی ایس پی کاؤسلہ عمران پر لگا عبرو ریزی کا انزام راجستان امیٹ کر جہنتی تقریب میں شرکت کے لئے جارے جگنیش میوانی کو جے پور میں حراست میں لیا گیا کٹوہ معاملہ محبوبہ نے چار ملزم پولیس کارکنان کو کیا برخواست پروین توگڑیہ سترہ اپریل سے احمد آباد میں غیر معاینہ مدت کے لئے بھکر تال پر بیٹیں گے اوناو اسمد دری معاملہ ملزم ممبر اسمبلی کو ساتھ دن کے لئے سی بے حراست میں بھیجا گیا روہنگیا بہران اقوامتہیدہ نے میانمار کی حکومت اور فوج کی جنگ جگروپ کی بلیک لیسٹ میں کیا شامل اقوامتہیدہ سے امریکہ اور اس کی اتحادی کو واضح انتباہ مکان گرانے کے خلاف احتجاجن والد نے شیرخار بچی کو زمین پر پھینک دیا شام میں فضائی کاروائی کی ترکی کو اطلاع تھی حکومتی ترجمان کا بیان خدا کا شکر ہے اس نے غداروں کو بے نقاب کر دیا شیخ مشاری کا حماس پر تفسرہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا تو ہم بھی پوری طرح دوبارہ حملہ کرنے کے لئے تیار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان محضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان انصار عزیز ندوی آج ہی خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آئے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں پہلے خبر کیرالا کے کننور سے ہے جی ہاں میں ایک سات سالہ بچی کا باپ ہوں میری دوسری بیٹی دو ماہ کی ہے کشمیر کے کٹوہ میں پیش آئی واردات نے مجھے جھچوڑ کر رکھ دیا ہے میں ایک سات سالہ بچی کا باپ ہونے کے ناتے اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس درد کو بیان کر سکوں اس وجہ سے میں اپنی دو ماہ کی بیٹی کا نام امیہ سے بدل کر آصفہ رکھ دیا ہے ایک پوشٹ کیرالا کے کننور سے تعلق رکھنے والے راجت رام نامی صحافی کا ہے جو کہ کیرالا کے مشہور ملیالم اخبار ڈیلی ماترو بھومی میں جرنلسٹ ہیں فیس بک میں اپنی بچی کے ساتھ جب یہ پوشٹ شیئر کی گئی تو پل بھر میں ہزاروں لائکس اور پندرہ ہزار سے زائد شیئر کیے گئے اور اس سلسلہ ابھی تک جاری ہے چھبیس ہزار سے زائد لائکس کے بعد شیئرنگ اور پسند کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے انہوں نے اپنے پوشٹ میں اپنا درد ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک ساتھ سالہ بچی کا باپ ہونے کے ناتے میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا اس سے بھی بھیانک کوئی اور منظر کیا ہو سکتا ہے ملکہ ہند میں بربریت کی انتہا ہو گئی ہے جب دو بچیوں کے باپ ہونے کا تصور کرتا ہوں یہ واردات پیش آتی ہے تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے وہ میری بھی بچی تھی اس لئے میں نے اپنی بیوی سندھیا سے مشورہ کرنے کے بعد دوسری بچی کا نام آصفہ رکھ دیا ہے اور میری بیوی نے اس کو خوب پسند بھی کیا دوسری خبر بینگلور سے ہے معصوم کشمیری بچے آصفہ کے ساتھ حیوانیت کی انتہا کرنے والے ملزموں کے خلاف آج شہر بینگلور کے ٹاؤن ہال کے سامنے مشتہل کالج کے طلبہ اور دیگر سماجی اور فلاحی تنظیموں کے عراقین نے احتجاج کرتے ہوئے درندوں کو کئی فری کردار تک پہنچانی کے مانگ کی ہے اس موقع پر سنکڑوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کرتے ہوئے آصفہ کے لئے دیے جلائے اور پھر انصاف کے مانگ کرتے ہوئے خوب نعرے لگائے موسیقی 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 قیمت باشی کمیت باشی مجھے نیتو شکری ایک اور خبر بینگلور سے سائبر کرام برانچ کے افسران اب ایک ایسی خاتون کے تلاش میں ہیں جس نے یہاں بینگلور کے تارجت سے قریب ساٹھ لاکھ روپے آن لائن کاٹ لئے ہیں اطلاعات کے مطابق بینگلور کا ایک تاجر بنا مسنتوش ریشمی عمر چوتیس نے یہاں ایک شکایت درج کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ ایک ڈیٹنگ سائٹ پر ایک خاتون سے جان پہچان ہوئی اور دوستی بڑی اور پھر ذاتی تفصیلات بھی شیئر ہونے لگی اس بچ خاتون نے اپنے والد کے بیمار ہونے اور کلکتہ کے ایک اسپتال میں ایڈمیٹ ہونے اور حالات نازک ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے رقم کا مطالبہ رکھا تو اس نے پہلی دفعہ تیس ہزار روپے آن لائن ٹرانسفر کیے اس کے بعد کئی مہنتوں چلی دوستی میں وقتاں فوقتاں اس نے رقم ٹرانسفر کرتا رہا اور اس طرح جملہ انسٹھ آشارہ سات لاکھ روپے مختلف اکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کرتا رہا اب اس خاتون کا موبائل بند آنے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کا یقین کر کے پولیس ستھانے میں معاملہ درج کر دیا ہے اب خبر بندوال سے کرناٹا کا اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ساحل کے حساس علاقے کلڑکا میں سیما سرکشہ بل نے آج روٹ مارچ کیا ہے کیسی روڈ سے ہوتے ہوئے کلڑکا شہر اور گولٹا مجلو علاقے میں خصوصی بینڈ باجے کے ساتھ مارچ کیا گیا سیما سرکشہ بل کمانڈر دھیرچ یہی ایس پی سجیت ڈی وی ایس پی شرینشور بندوال رورل پی ایس آئی پرسنہ کمار وغیرہ اس موقع پر موجود تھے اب خبر یو پی کے ان ناؤں سے اتر پردیش کی ان ناؤں میں بی جو پی ممبر اسمبلی کلڈیب سنگ سینگر کے خلاف آبرو ریزی کے الزام کا معاملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان ناؤں میں ہی اب یہ خاتون نے سماجوادی پارٹی کے کانسلر پر آبرو ریزی کا الزام آئیت کیا ہے پولیس نے خاتون کی شکایت پر صفی پور سے سماجوادی پارٹی کے کانسلر عمران کے خلاف آبرو ریزی کا کیس درج کر لیا ہے اور واقع کی جانچ شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق ملزم کانسلر کے خلاف کیس درج کر کے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جلد ہی سخت کاروائی کی جائے گی متاثرہ نے یہ الزام بھی آئیت کیا ہے کہ آبرو ریزی کے دوران کانسلر کے ایک ساتھی نے فہش ویڈیو بھی بنائی اور اب ویڈیو کے ذریعے اس کو بلیک میل کر رہا ہے ادھر متاثرہ کے والد کا الزام ہے کہ واقع کی دو مہنے بعد اب شکایت درج کی گئی ہے لیکن کانسلر کو اب تک گریفتار نہیں کیا گیا وہی ان ناؤں کے ایڈشنل اس پی کا کہنا ہے کہ شکایت کے وقت ہی یہ فیار درج کر لی گئی تھی اور معاملے کی جانچ کی جاری ہے غور طلب ہے کہ ان ناؤں اجتماعی ابرو ریزی معاملے میں بانگر مو سے بی جی پی کے ممبر اسمبلی کلدیب سنگھ سینگر سات دنوں کی سی بی آئی حراست میں ہے کلدیب سینگر کے بھائے اطل سینگر پر متاثرہ کے والد کے ساتھ بے رحمی سے مارپیٹ کا بھی الزام ہے اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی فیلال اس معاملے کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اب خبر جائپور سے گجرات کے وڑگام سے ممبر اسمبلی جگنیش میوانی کو اتوار کو جائپور میں حراست میں لے لیا گیا ہے میوانی کو جائپور ائرپورٹ پر جواہر سرکل پولیس نے حراست میں لیا ممبر اسمبلی ناغور کے مورتہ روڈ جا رہے تھے مورتہ روڈ میں آج امیڈکر جینتی کی تقریب ہے جگنیش میوانی تقریب میں شامل ہونے کے لئے جا رہے تھے پولیس نے لا اینڈ آرڈر کا حوالہ دیتے ہوئے جگنیش میوانی کو ائرپورٹ پر ہی روک لیا تھا پولیس نے جگنیش میوانی کو ائرپورٹ سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا اس دوران جیپور پولیس کے آلہ حکام موجود تھے انہوں نے جگنیش میوانی کو ناغر نہیں جانے کے لئے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میوانی وہاں جانے کے لئے بزت سے صحافیوں سے باتچیت میں میوانی نے کہا کہ انہیں بلا وجہ زبردستی روکا جا رہا ہے یا رغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ غلط ہے انہوں نے کہا کہ ریاست حکومت ان کے آنے سے ڈر گئی ہے ایک معزز شخصیت کے ساتھ اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے آنکھوں کے تکلیف اور بینائی سے پریشان احباب کے لئے خوش خبری سیدھی آئی کیر سنٹر کے نام سے نئے اسپیتال کا آغاز دنگر میں ہو چکا ہے بہترین سہولیات کے ساتھ نئے سٹپ کے ساتھ اچھی طبیعی امداد پہنچائی جائے گی داپرائشہ نازلین سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں اب خبر جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر کی وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کٹھوا اسمدری معاملے میں ملزم چار جمہو پولیس اہلکاروں کو برخواست کر دیا ہے خبروں کی مطابق ریاستی حکومت نے اس معاملے میں ملزم ایک سب انسپیکٹر ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو اسپی او کو برخواست کر دیا مفتی حکومت نے یہ فیصلہ بی جی پی کے دو لیڈران چودری سنگھ اور چندر پرکاش گنگا کی استفاق کے بعد لیا ہے یہ دینوں لیڈر کٹھوا میں آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ریپ اور قتل معاملے کے خلافے و مظاہرے میں شامل ہوئے تھے تا محبوبہ مفتی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا مفتی نے کٹھوا معاملے میں چیف جسٹس سے بھی فاسٹ ٹریک کورٹ شروع کرنے کی گزارش کی تھی یہ جمعہ کشمیر میں پہلی فاسٹ ٹریک کورٹ ہوگی کٹھوا معاملے میں فاسٹ ٹریک کورٹ نوے دنوں میں اپنا ٹرائل مکمل کرے گی اب قبر نئی دہلی سے وشوہ ہندو پریشت سے پریون تغریہ کو باہر کا راستہ دکھائے جانے کے ساتھ تھے اب انہوں نے مرکزی حکومت پر حملہ تیز کر دیا ہے انتقابی نتائج آنے کے بعد تغریہ نے میڈیا سے بات کی اس دوران انہوں نے کہا کہ وہ ہندو کسان نوجوان خواتین اور مزدوروں کی مطالبات کو لے کر سترہ اپریل سے احمد آباد میں غیر معینہ مدت کے لئے بھوک ہڑتال کریں گے اور ہندووں کے لئے جیسے ابھی تک کام کرتے رہے ہیں وہیسے ہی آگے بھی کام کرتے رہیں گے اس دوران پریون تغریہ نے نئے بین الاقوام صدر وشنو سداشو کو کوکجے کو اپنے بتیس سال کے خدمات مبارک بات دی انہوں نے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اختیدار کے مالکوں نے سچ اور مذہب کو دبایا ہے انہوں نے کہا کہ لاکھوں کارکنا ناراضگی میں مجھے فون کر رہے ہیں انہوں نے اس دوران پوچھا کہ میرا گناہ کیا تھا بس یہی کہ میں نے ایک سو کروڑ ہندووں کے آواز بلند کی تھی جس کی سزا آج ہمیں دی گئی ہے اب خبر لکنوں سے اتر پردیش کے ان ناؤزلے میں اجتماعی اسمدری معاملے میں مرکزی تفتیشی ایجنسی سی بی آئی کی ٹیم سخت سیکرورٹی انتظامات کے دوران ملزم ممبر اسمبلی کلدیب سنگھ سینگر کو عدالت میں پیش کر دیا ہے کلدیب سینگر کو سات دن کی سی بے حراست میں بھیجتیا گیا 21 اپریل کو کلدیب سنگھ سینگر کو عدالت میں پولیس کو پیش کرنے کہا گیا تھا قبل ازئی حفتے کی صبح نے کہا کہ میں عدالت میں مجھے مکمل بھروسہ ہے لہٰذا مجھے انصاف ملے گا سی بی آئی ٹیم ہفتے کو دو بیر تقریبا 12 بجے متاثرہ اس کے خاندان کے چھے حرکان کے ساتھ ان ناؤ سے سیدھے لکنوں کے ڈاکٹر رام منہر لوہیہ اسپیتال پہنچی تھی ایک اور خبر قوام متحدہ کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل گوٹرش نے امریکہ برطانیہ فرانس کے شام پر حملے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دوران عالمی قوانین کا پرچار کیا جائے اور اعتدال پسندی سے کام لیتے ہوئے تناؤں کو مزید شہ دینے والی ہر طرح کی کاروائیوں سے اشتناب بڑھتا جائے انہوں نے اپنے تحریر اعلان میں کہا ہے کہ ہم شام پر فضائی حملوں کا قریبی طور پر جائزہ لے رہے ہیں اور جب عالمی امن و سلامتی کا معاملہ زیر بحث آتا ہے تو اقوام متحدہ کی معاہدے اور بین الاقوام قوانین کے آئین مطابق حرکت لازم و ملزوم ہے انہوں نے اس جانب توجہ مزبزل کرائی کہ اس معاملے میں اقوام متحدہ کی معاہدے انتہائی واضح ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل عالمی امن و سلامتی کی تحفظ کی ذمہ دار ہے میں سلامتی کونسل کے عرقان کو یقجہ ہوتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور تمام تر مملکتوں سے اعتدال پسندی اور موجودہ حالات کو مزید ابتر بنانے والی کاروائیوں سے اشتنا برتنے کی اپیل کرتا ہوں اب خبر لندت سے جنوب افریقہ میں غیر رہائشی علاقے میں بنائے غیر قانونی مکانات گرانے کی کاروائی کے دوران پیش آنے والے واقعے نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے ہوا یہ کہ قصبے کے قریب غریب اور نادار افراد نے جھوپڑی نمہ مکان تعمیر کر رکھے تھے اور حکومت نے انہیں غیر قانونی تعمیرات اور تاجاؤزات قرار دے کر مسمار کرنا چاہتی تھی مقامی بلدیہ نے پولیس کی سیکوریٹی میں اپنی ٹیم ان مکانوں کو گرانے کے لئے پہنچی تو وہاں موجود لوگوں نے ٹائر جلا کر نارے لگائے اور روایتی انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کے رایا مگر اس موقع پر ایک سرفیر شخص نے پولیس اہرکاروں کے ساتھ آدھ گھنٹے کے تقرار کے بعد احتجاج کا ایک ایسا لاستہ اختیار کیا جس نے رونگٹے کھڑے کر دیئے 38 سالہ نوجوان نے اپنے چھے ماہ کی بچی اٹھائی اور اپنے مکان کی چھت جو زمین سے تقریباً پانچ میٹر اونچی تھی بچی پھینک دی اور ساتھ خود بھی چھلانگ لگانے کی کوشش کی تاہم پولیس اہرکاروں نے اسے پکڑ لیا برطانوی اخبار سن نے اس انو کے احتجاج پر روشنی ڈالی ہے اخباری رپورٹ کی مطابق مکان کی چھت سے پھینکی بچی خوش قسمتی سے پکڑ لی گئی اور اسے زمین پر گرنے نہیں دیا گیا ورنہ اس معصوم کی موت یقینی تھی اب خبر ترکی سے حکومتی ترجمان بیکر بوزدہ کا کھینہ ہے کہ امریکہ کی قیادت میں شام پر فضائے حملے میں آدانہ کے انجرلک فوجی ہوای اڈے کو استعمال نہیں کیا گیا ہے بوزدہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر امریکہ کے فرانس اور برطانیہ کے مدد سے شامی انتظامیاں کو حدف بنانے والے حملے کے حوالے سے اپنے اعلان میں کہا ہے کہ اس حملے سے بیشتر امریکی چیف آف جنرل شٹاف اور ترک مسلح افواج کے سربراہن کے درمیان صدر ترکی اور امریکہ کی ہدایت پر بات چیت ہوئی تھی شام کے حوالے سے ترکی کا موقف آیا ہے ترکی شام میں اسد انتظامیاں کیمیائی یا روایتی اسلحہ کی استعمال خانہ جنگی انسانوں کے خطل عام ہجرت دائش پی کے کے پی وائی جی سمیت تمام تر دہشتگر تنظیموں کی مخالفت کرتا ہے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ